اسلام علیکم ویلکم بیک تو آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو ابھی یہ ہے سائری کا ٹائم اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سوہ تین کا ٹائم ہو رہا ہے میں اب اٹھی ہوں اور میں اب بنا رہی ہوں روٹیاں اب ہم سائری کریں گے تو میں نے آج سائری میں چائے نہیں بنائی صرف ہم روٹی کھائیں گے اور سالن اور ساتھ میں دہی کھائیں گے بس یہ ہی ہماری سیمپل سیاد سائری ہوگی اور کل پرسوں کے ویلوگ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج میں اکیلی سائری کر رہی ہوں تو وہ اکیلی سائری میں سائری اکیلی کرتی ہوں تو جو میرے ہسپنٹ ہے نا وہ سائری ٹائم روٹی نہیں کھاتے وہ دہی کھا لیتے ہیں دہی میں کچھ برینہ ڈال لیتے ہیں ایپل ڈال لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں روٹی کھاتا ہوں تو مطلب ان کو جلن ہوتی ہے اور ان کو حضم نہیں ہوتی پھر سویا نہیں جاتا اس کے بعد تو اس لئے میں اکیلی سائری کر رہی ہوتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے وہ روزہ رکھتے ہیں وہ سارے روزے رکھتے ہیں اور بس اب یہ میری روٹی بن گی ہے میں اب روٹی کھا لوں گی اور میں نے اب یہ تو چولا ہے نا اب گرم ہم دیکھیں اس کی لائٹ بند ہے تو ایسے یہ گرم ہے تو میں اسی کے اوپر نا دودھ بوائل ہونے رکھ دیتی ہوں دودھ پھر گرتا بھی نہیں ہے اور دودھ بوائل بھی ہو جاتا ہے اگر مجھے بھول بھی جائے نا تو دودھ پھر گرتا نہیں ہے اور یہ ہے میری سائری اور میں باہر آئی ہوں تو وہ میری بیٹی بھی ہے وہ بھی اٹھ کی تھوڑا شور ہوا تو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس سائری کرنے کے بعد پھر جتنے ہمارے برطن ہوں گے کچھ رات کے بھی تھے وہ سارے میں اچھی طرح سے واش کر لوں گی اور اپنا جو سٹوف ہے اس کو بھی میں ساف کر لیتی ہوں اس کو میں گندہ نہیں چھوڑ کے میں سوتی میں ساف کر کے اپنا کچن اچھی طرح سے پھر میں سونے کے لیے جاتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اپنا سٹوف جو ہے ساف کر لیا ہے اور یہ کلینر ہے کلینر میں میں کیا ڈالتی ہوں اس میں میں بیکنگ پاورڈر ڈالتی ہوں ویننگر اور جو ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے ویم والا وہ ڈالتی ہوں تو یہ میں پھر بنا لیتی ہوں خود میں بناتی ہوں اور اس کے ساتھ فرنیچر اور کچن کی شیلف بڑی اچھی ساف ہو جاتی ہے بس اب میرے برطن جو ہیں سارے واش ہو گئے ہیں اور اب میں نا نماز پڑھوں گی اور پھر میں سو جاؤں گی اور اب میں اٹھ گئی تھی اٹھ کے تو اب میں کچن میں آئی ہوں اور آج میں نے بنانا ہے چکن تو جو چکن ہے نا ہمارا جو یہاں سے ملتا ہے تو یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر یہ میں نکال دیتی ہوں اس لئے کہ جو میں کھانا بناتی ہوں نا تو یہ جو ہڈیاں ان کے اندر سے نا بلرڈ نکلتا رہتا ہے حلال ہیں یہ حلال ہیں لیکن پتہ نہیں یہ اس کو کس طرح سے زبا کرتے ہیں جو ان کی بونز میں سے نا بلرڈ نکلتا رہتا ہے تو پھر میں ان کی بونز نکال کے پھینک دیتی ہوں تو جو بون لیس بچتا ہے وہ ہم پھر کھا لیتے ہیں تو آج میں نے سوچا میں چکن بناتی ہوں تو اس میں میں سکوائر پیاز انین کاٹ کے ڈالتی ہوں اور میں اس کو گرائنڈ نہیں کروں گی تو بڑا اچھا کھانا بنا تھا آج اور یہ جو ہے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکہ دھنیا اس کو میں ڈرائی روسٹ کر کے سب سے اینڈ میں میں اس کو اچھی طرح کر کے میں ڈالوں گی اور جو باقی کافی سارے میری برطن جو ہیں وہ جمع ہو گئے وہ میں واش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں ڈرائی روسٹ کروں گی اتنی اچھی خوشبو آتی ہے سالن میں جب یہ اینڈ میں یہ ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں اینڈ میں اس کو کرش کر کے یہ ڈرائی روسٹ ہو گئے یہ جلدی سے کرش ہو جائیں گے تو ایک سبز مٹ اور یہ سوکھا دھنیا اور زیرہ اور آدھا چمچنا گرم مسالہ سب سے اینڈ میں ڈال کے ایک دو منٹ کے لیے آپ نے دم دینا ہے چکن کو پھر آپ دیکھیں چکن کتنا مزے کا بنتا ہے بس آدھا تھوڑا سا چمچا اپنے گرم مسالہ ڈالنا ہے اور کھانا بنا کے میں اب باہر ٹیرسٹ پہ آئی ہوں باہر نہ بارش ہو رہی ہے کتنے کالے بادل ہیں اور آج یہاں پہ فرائیڈے ہے اور آپ کو بھی رمضان کا جمعہ بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاوں کو قبول کریں اور میری بھی اور میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے وہ بھی یوٹیوبر ہیں اٹلی میں رہتی ہیں میں نے ان کے لیے بہت ساری دعا کی وہ تھوڑا بیمار ہیں آج جمعہ جمعہ وارے دن اللہ تعالیٰ ساری دعاوں کو قبول کرتا ہے ان کا چینل کا نام ہے پاکستانی موم ان اٹلی ویلوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں وہ کافی بیمار ہیں تو جمعہ وارے دن اللہ تعالیٰ ساری دعاوں کو قبول کرتا ہے انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور اور میں اتنی محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں پلیز آپ لوگ لائک بھی کر دیا کریں لائک کرنے میں آپ اتنی کنجوسی کرتے ہیں تو میں تو جس کی ویڈیو دیکھتی ہوں میں اس پر ضرور اس کو لائک کرتی ہوں اور میں اس کو دیکھتی ہوں آپ تھوڑی سی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کریں اور بس کھانا میں نے بنا لیا اب افتاری کا ٹائم ہو گیا میں آج آپ کو اپنی سمپل سی افتاری دکھاتی ہوں میں نے دہی ڈالا ہے اس میں میں نے پانی ڈالا ہے چاٹ مسالہ نمک اور میں اس میں چینی نہیں ڈالتی تو میں نے اس میں ایک ایپل ڈال لیا ہے اور میں اس میں ایک بینینا ڈال لیتی ہوں اور اس ٹائم کافی نہ بادل آگئے ہیں تو ایک دم سے نہ جیسے اندھیرہ سا ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا ہے اور اب میں اس میں نہ پکوڑیاں ڈال دوں گی پکوڑیاں کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے وہ کافی نہ سوفٹ ہو گئی ہے کافی دیر سے میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اب اس کو ایسے اچھی تھا اس کا پانی سکوئیز کر کے تو میں اب اس میں ڈال دوں گی اور پکوڑیاں افتاری سے صرف پانچ یا دس منٹ پہلے میں اس میں ڈالتی ہوں اگر میں شروع میں پہلے ڈال لیتی تھی تو جو سارا دئی تھا وہ پکوڑیوں میں چلا جاتا تھا تو اب میں نے پکوڑیاں ڈال لیا ہے اور افتاری میں صرف دس منٹ رہ گئے ہیں اور یہ ہے میری سمپل سی افتاری میں نے نا ایک سمپل سا کپڑا ہے وہ میں نے بچھایا اس کے اوپر ایک نا شیٹ ہے وہ میں نے بچھایا ہے اس کے اوپر میں نے یہ افتاری رکھی ہے اور افتاری کرنے کے بعد پھر میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے کچھ کپڑے تھے واش کرنے تھے وہ میں نے واش کی ہیں اور یہ میرے پاس کچھ پیس پڑے ہوئے ہیں کافی سارے تو ان کی میں اپنی بیٹی کی فروکس شرٹس وغیرہ سی ہوں گی آج تو ان کو میں اتنا پہلے پریس کر لیتی ہوں پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ میں اس کی کیا کٹنگ کروں بچوں کی فروکس اور شرٹس میں سی لیتی ہوں لیکن اپنی جو شرٹ ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں آتی سی نہیں گلہ بنانا پھر اس کے بازو جوڑنا وہ مجھے نہیں آتا تو چھوٹی سی فروک اور شرٹس وہ تو میں سی لیتی ہوں اور ان کو میں اچھی طرح سے پریس کر کے رکھ لیتی ہوں جن سب نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا آئی خوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے ساتھ بس مجھے اجازت دیں اور جب میں اپنی بیٹی کی فروک وغیرہ میں سی لوں گی نا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی پکچر ضرور شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ